بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو پشاوری کچن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہی پشاوری کچن میں میں آپ کے لیے بنانے جا رہی ہوں چکن اور پٹیٹو ویجز جس کے لیے یہاں پہ میں نے لے لیے ہیں سکس پٹیٹوز ان کو میں نے اس طرح ویجز میں کاٹ لیا ہوئے سکن کے سمیت لیا ہے اس کی سکن میں نے نہیں ہٹائی یہاں پہ میرے پاس ہے ڈیٹھ کلو بیٹ ہے میرے پاس ڈوم سٹکس ہیں اور ان میں جو مسالہ جائے گا یہاں پہ میں نے ہاف ٹیبر سپون کٹیوی مرچ لے لیے وان اینا ہاف ٹی سپون اس میں زیرا پورڈر ہے وان اینا ہاف ٹی سپون اس میں دھنیا کا پورڈر ہے وان فور ٹی سپون اس میں زردے کا کلر ہے وان ٹی سپون اس میں سالٹ ہے وان فور ٹی سپون اس میں بلیک پیپر ہے اور وان ٹی سپون اس میں ریڈ چیلی پورڈر ہے تو یہاں پہ میں لیمن جوس استعمال کروں گی میرے پاس بوٹل والے آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں اور ٹو ٹی بل سپون یہ جائے گا اور ٹو ٹی بل سپون اس میں آئل جائے گا تو یہ مسال اس کے اندرہ کر دیتے ہیں اور اس میں ڈال دیں گے یہاں پر ٹو ٹی بل سپون لیمن جوس اور ٹو ہی ٹی بل سپون اس میں آئل اور اس کو ہاتھ کے ساتھ اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لیے اچھے چکن کو میں نے مسالہ لگا کے رکھ دیئے اب آپ کو میں بتاتی ہوں وجس کاٹنا ہے تو اس طرح کا پریڈوں کو بیج میں سے کٹ لگا لیں اور اس کو اس طرح کاٹ لیں گے دیکھیں آپ چاہیں تو اپنے ساپ سے کٹیں چھوٹے کٹنا چاہتے ہیں چھوٹے کٹیں بڑے کٹنا چاہتے ہیں تو بڑے کٹیں اچھے جی یہ پیڈیٹو ویجز میں نے کٹ لیا اور ان کو میں نے ٹرے کے اندر لگا دیا اس کی اوپر میں تھوڑا سا نمک جو ہے وہ ڈال دوں گی زیادہ نہیں تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے اور تھوڑی سی بلیک پیپر اس کی اوپر ڈالیں گے اس سے ان کا ٹیسٹ جو ہے بہت زبردست آئے گا اب جو ہے اس کی اوپر یہ رکھ دیں گے ٹرے تو اس کی اوپر اب رکھ دیں گے چکن چکن کو میں نے مسائلہ لگا کہ بس جتنی ٹائم مجھے ویجز کاٹنے میں لگا ہے اتنی دیر ہی یہ میرینیٹ ہوئے اس کو زیادہ میرینیٹ نہیں کیا اب اس کو میں امن کے اندر رکھوں گی میرا امن پہلے سے جو ہے وہ پری ہیٹ ہے ابھی ہمارے جو جی فیفٹین منٹس ہو گئے ہیں تو اب اس کو پلٹ لیں گے سارا پلٹ لوں پھر آپ کو اس کو جو ہے مور آہ فیفٹین ٹو ٹویٹی منٹس یہاں پہ رکھ دیں گے پھر اس کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اچھے یہ دیکھیں ہمارا جو چکن ہے وہ بند کے ریڈی ہو چکے تو اب اس کو میں ڈش آؤٹ کر لوں گی اور جو نیچے ویجز ہیں وہ ہی ریڈی ہیں یہ جی میں نے چکن اور پٹاٹو ویجز جو ہیں وہ ڈش آؤٹ کر لی ہیں امید کرتی ہوں میری آج کی رسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بیلا آئیکن بٹن دبانا مد بولیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو ٹائم پر مل سکے اور میرے نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ